سلام علیکم اس وقت ہمیں بس ڈسپیک اوپر یہ حاضر ہے اس کے اندر ویلینٹ دو آ رہے ہیں پانسو وارڈ کا بھی آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ایٹ ہنڈڈ وارڈ کا جو ویلینٹ ہے وہ بھی کمپنی آپ کو اس کے اندر دے رہی ہے تو اس لحاظ سے آپ اس کو کمپلیٹ اگر آپ چیک کرنا جاتے ہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں این ایکس کمپنی ورال اگر آپ اس کی بات کرے تو این ایکس کمپنی پورے پاکستان میں ان کے کئی سارے آئٹم اس وقت آپ کو نظر آئیں گے خاص کر جو ڈیپ کے آئٹم جو چھوٹے آئٹم ہوتے ہیں جو سر بلینڈر ٹائپ یا جو چوپر شریڈر ایر فرائر یا انڈکشن اوٹ آپ کے ہوگئے تو اس طرح کے کئی سارے آئٹم ان کے مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں آہ مانڈ لمبر تیس ان چارس کی سپیسیفکلی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ چھوٹے بول کے ساتھ ہیں آہ این ایکس کے تو بڑے سائز کے جو چوپر ہے وہ بھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں تو اس کو تو اوورال آپ کمپیر کر سکتے ہیں ساری چیزیں اس کی کی آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چکتے ہیں لیکن جب آپ بات کرتے ہیں آہ باتی چیزوں کی سپیکس کی بات کرتے ہیں تو یہ بیسکلی تری ان ون ہے تری ان ون کا جو بیسک پپر آپ کا ہوتا ہے وہ یہ ہے یہ تو ایک تو چوپنگ ہے ایک شریڈنگ ہے ایک سلائسنگ ہے تین جو ان کے بیسک فنکشن ہیں وہ کمپنی آپ کو اس کے اندر دے رہی ہے اوورال آپ کو آہ اس کا ایک بریفیو بھی کراتے ہیں کہ آہ یہ پارٹس کی صورت میں آپ کو آہ ایک دپا اسیمبل کر آ کے دکھاتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آہ چیز تو وہ خرید لیتے لیکن گھر جب لے کے جاتے تو پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جناب ان سے وہ آہ مشین چل نہیں رہی تو مشین کیوں نہیں چل رہی ہے تو اس کے جو بیسک وہ نئی مشین کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی بیسک جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آہ جو اس کے پراپر جو اس کے لاکھ ہے وہ آپ لگا نہیں پاتے اور جس وقت آپ لاکھ نہیں لگا پائیں گے تو پھر آبی اس بات ہے آپ کی مشین جو ہے وہ اس حساب سے چلے گی اس میں نہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے جو آپ اسیمبل کرنا سارٹ کرتے تو اس کا یہ والا جو مین پارٹ ہے ایک بہت ضروری چیز ہے پورا مانٹر اس کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے چلانے کے لیے یہ اس طریقے سے آپ اس کو لگا لیتے ہیں پھر یہ والا جو اس کا لاک آپ کو نظر آتا ہے یہ والا یہاں سے آپ اس کو دیکھتے ہیں یہ بیسکلی اس والے بٹن کو پش کرتا ہے جب تک یہ اس بٹن کو پش نہیں کرے گا تو آپ کی مشین وہ اس حساب سے چلے گی نہیں ایک تو یہ چیز ہوگی اب آ جاتی ہے اس کے اوپر آپ نے کون سا پپس یوز کرنا ہے اس کے اندر پپس تین ہے ایک جو بلیڈ ہے یہ دو پپس کے لیے ہے یہ والا جو سائد اس کا ہے یہ شرڈنگ کے لیے اور یہ والا جو اس کا سائد ہے یہ سلائسنگ کے لیے اور تیسرا جو اس کا پپس ہے وہ چاپنگ کے لیے آپ کوئی بھی چیز منس کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں بیسک جو چاپر کے لیے کام ہوتا ہے یہ اس طریقے سے لگا کر اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک اور لاک ہے وہ بھی آپ نے اس کو بٹانا ہے یہاں سے جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو یہ والا جو اس کا لاک ہے اس کو آپ گھمائیں گے یہ جب ٹک کی آواز اس میں سے آتی ہے تو اس کے بعد یہ پراپر لاک لگ جاتا ہے یہ اب پتی جگہ پہ لگ گیا ہے تو جب یہ بٹن پریس ہوا ہے میچے یہاں تک آ کے یہ اس بٹن تک اس کی جو کنکشن ہے اس کے اثار آ جاتے اور تب آپ کی جو مشین ہیں وہ پاپلی آن ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے آپ اگر سلائسر یوز کرنا چاہتے ہیں تو سلائسر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے شریڈر یوز کرنا چاہتے ہیں تو الٹا آپ اس کو رکھ کے اسی طریقے سے سیم اس کا طریقہ کا یہی ہے کہ آپ اس کے جو لاک ہے وہ پراپر بٹا دے اس کے بعد مشین لگا کے جو پریسر ہے اس کے کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر ڈال کے آپ پریس کر سکتے ہیں شریڈ کرنا چاہتے ہیں تو شریڈ کر سکتے ہیں سلائس کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو خیر آپ کو سلائسر کے اندر اس کی ضرورت نہیں پڑتی پریسر کی تو اس طریقے سے آپ اپنا کام اس کے اندر بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں دس ہزار روپے کا یہ ہمارے پاس اس وقت ڈسپیرگ روپہ لگا ہوا ہے اس کو آپ یہاں پہ بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں پاپ بلی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو اپنے گھر موانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر بھی اس کو موانا سکتے ہیں